شفقت محمود نے ٹویٹ کیا ہے کہ ملک پہ تمام تعلیمی ادارے پانچ اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے السلام علیکم دوستو آج کی بڑی پریس کانفرنس کا فائنل فیصلہ آ چکا ہے کہ تمام تار تعلیمی ادارہ کو دوبارہ کھولا جائے گا یا پھر تمام تعلیمی ادارہ کو دوبارہ بند کر دیا جائے گا کل کی پریس کانفرنس کا فائنل فیصلہ یہ سنایا گیا تھا کہ تمام تار تعلیمی ادارہ کو دوبارہ کھول دینا چاہیے کہ لیکن کافی ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو بہت زیادہ خوش ہوئے تھا اور کافی ایسے بھی سٹوڈنٹ ہیں جن کو بہت زیادہ دکھ لگا تھا لیکن آج جن سٹوڈنٹ کا بہت زیادہ دل دکھا تو آج ان کے لیے بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے تمام تر تعلیمی ادارہ کو دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے آج کی بڑی پریس کانفرنس اور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آ چکے لیکن جو سٹوڈنٹ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی خوشکبری ہے کیونکہ آن لائن سٹوڈی کا بھی آغاز کر دی ہے تمام طلبہ و طلبات آن لائن سٹوڈی حاصل کریں گے وہ کس طریقے سے آپ کے لیے ایک نئے پروگرام کا اعلان کیا جائے گا جس کے ذریعے آپ آن لائن سٹوڈی حاصل کر سکے گے امید آپ کے یہ اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لی باہر اللہ حافظ